موسیقی اب آئیے میں ایک شائرہ کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ وحشت دل رسنو دار سے روکی نہ گئی کوئی خنجر کسی تلوار سے روکی نہ گئی عشق مجنو کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلہ کسی دیوار سے روکی نہ گئی تو میرا کیا مجال ہے کہ میں کسی لیلہ کو روک سکوں کسی شائرہ کو روک سکوں آپ کی دل کی دھڑکنوں کی شائرہ محترمہ نزہت مبارک پوری سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے کلام سے نوازیں تشریف لارہی ہیں جنہیں بلکل وقت کا بڑا خاص خیال رکھئے دوستو ابھی چار پانچ شورہ جی واقعی میں آپ لوگ میرے بولنے سے پہلے بیدار ہو گئے جی میں چار مصرے سے اپنے شائری کا آغاز کرتی ہوں وصیم بھائی اور دعو دین بھائی کی توجہ سے میں یہاں حضر ہوئی ہوں اور مولانا نفیس صاحب کی توجہ چاہتو سماس فرمائے اور صفا میری چھوٹی بہن کے حوالے سے پرتل سنیے گا بولو کب تک نن نے انہیں معصوموں کا بولو کب تک نن نے انہیں معصوموں کا بے دردی سے خون بہایا جائے گا بے دردی سے خون بہایا جائے گا اور آسف کے کاتل کو پکڑ کر اے صاحب آسف کے کاتل کو پکڑ کر اے صاحب آسف کے کاتل کو پکڑ کر اے صاحب فاسی کے فندے پہ چڑھایا جائے گا فاسی کے فندے پہ چڑھایا جائے گا ہمیں چار مصر نوجوانوں کی نظر کرتے ہیں سماعت فرمائے گا نہیں کچھ شہر بزرگ کے لیے بھی پڑ دو کچھ نوجوان کے لیے بھی تاکہ انصاف برخرا نہیں نوجوان بیچارے سو رہے تو ان کو جگانا ضروری ہے بہت اچھے کیا بات ہے بہت اچھے جی میں پرتے سن لے گا واقعی پہ آپ لوگ جاگ جائیں گے بہت اچھے میرا چین چورا کر چلا گیا ہے بہت 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 میرا چین چورا کر چلا گیا ہے میں ڈھوڑ رہی ہوں گلی گلی میرا چین چورا کر چلا گیا ہے میں ڈھوڑ رہی ہوں گلی گلی میرا یار نہ جانے کہاں چھپا ہے میرا یار نہ جانے کہاں چھپا ہے میں ڈھوڑ رہی ہوں گلی گلی میں ڈھوڑ رہی ہوں گلی گلی بہت 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 خاندی بند ملاعظم فرمان آجائے سجنے اب تیرے نہ کر آجائے سجنے اب تیرے نہ کر دوسوار ہے دن تیرے جینا علفت میں ملی یہ تیسی سزار میں ڈھونڈ رہی ہوں گلی گلی میں ڈھونڈ رہی ہوں گلی گلی بہت اچھی واہ واہ اس عمر میں لوگ گلی گلی ہی ڈھونڈتے ہیں یہ عمر ہی ایسی ہے جی میں چھارمی سے رہا اور حاضر کرتے سوالتا ہوں ہنایت محترمہ واہ دیکھئے اس واقعی نیس سب کی غائب ہو گئی یہ میں دیکھ رہا ہوں سب کی تیرے پیارکھ میں جمعہ پتی سنے گا ہرگزنا تیرے پیارے پوروں سے واکروں گی میں ہرگزنا تیرے پیارے پوروں سے واکروں گی میں ہرگزنا ہر گزن تیرے پیار تو رسوہ کروں گی میں مر جاؤں گی حیاء کن سودا کروں گی میں مر جاؤں گی حیاء کن سودا کروں گی میں کرتی رہوں گی میں تیرے خواہش کا احترام کرتی رہوں گی میں تیرے خواہش کا احترام کرتی رہوں گی کرتی رہوں گی میں تیرے خواہش کا احترام چاہت سے تیری باؤں میں کھیلا کروں گی میں چاہت سے تیری باؤں میں کھیلا ایدھر بھی ایک نظر ہوتو باؤں میں جائے ادھر بھی ایک نظر ہو تو بات بن جائے ادھر بھی ایک نظر ہو تو بات بن جائے میری گلی سے گزر ہو تو بات بن جائے میری گلی سے گزر ہو تو بات بن جائے بہت بہت شکریہ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے جی ایسا مشاعرہ میں نے کہی نہیں دیکھا بہت اچھی آپ لوگ ہیں جی میں پڑھتی سنے گا بہت اچھا پڑھ رہی بھائی بہت بہت چی نزد کیا کہیں ادھر بھی ایک نظر ہو تو بات بن جائے ادھر بھی ایک نظر ہو تو بات بن جائے میری گلی سے گزر ہو تو بات بن جائے میری گلی سے گزر ہو تو بات بن جائے مجھے جدائی کا عالم ستا رہا ہے بہت مجھے جدائی کا عالم ستا رہا ہے بہت تو میرے پاس اگر ہو تو بات بن جائے بہت اچھا جی میں غزل کا مطلع حاضر کرتے ہیں سماتھ فرمائیے گا بہت اچھی نزد کیا کہنے بہت بہت شکریہ جی میں گیت بھی پڑھوں گی دوستو ذرا دیکھئے غور سے آپ سنیے بلکل دیکھئے آپ لوگ اس طرح کریں گے تو میں بیٹ جاؤں گی پہلے میری گزر سنیے پھر میں گیت پڑھیں گی بیٹ جاؤں ٹھیک ارے بھائی دیکھئے جذبات میں جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے وہ بے وفا ہے اسے سب کو پتا ہے لیکن اس کے علاوہ مردوں کے لئے کوئی راستہ بھی نہیں ہے اب آپ بتائیے بھولاؤں کی نہ بھولاؤں ہاتھ و تعلیوں کے گوجموں کا استقبال کیجئے اور سنیے غور سے بلکل مشاعرے کا آخری مرالہ نہایت خود صورت ہوگا دوستو دھیل اچھا ہے کمل اچھا ہے جام اچھا ہے اس کی آنکھوں کے لئے کون سا نام اچھا ہے آئیے محترمہ نزہت مبارک پوری مائی کا آپ کا انتظار کر رہا ہے اور یہ لوگ بھی آپ کے منتظر ہیں آخر بھولائے لئے آپ لوگ انہیں جی بھائی چار مصر حاضر کرتے ہیں سواد فرمائیے گا بزرگ کے حالت پارتی سنیے گا ہاں بھائیے نا ہے زرداروں کی باتیں الگ ہیں گربت کے ماروں سے پوتھ سوکھیں ہوئی رو ٹیکی کی مات سوکھیں ہوئی رو ٹیکی کی مات بھوکھیں ناداروں سے پوتھ زرداروں کی باتیں الگ ہیں گربت کے ماروں سے پوتھ مہنگ لگے مٹی کے کھلانے جن کے باپ کو میلے میں مہنگ لگے مٹی کے کھلانے جن کے باپ کو میلے میں کیسے بہلاتے ہیں دل کو کیسے بہلاتے ہیں دل کو ننھے بیچاروں سے پوتھ زرداروں کی باتیں الگ ہیں گربت کے ماروں سے پوتھ جی میں گزل کا مطلعہ حاضر کرتے ہوں سماتھ کرنا ہے میں گیت بھی پڑھوں گی پہلے گزل سن لیجئے اس کے بعد اور ایسی گیت پڑھوں گی کہ آپ لوگوں کو ایک ہفتے تکنیر نہیں آئے گی جی میں گزل کا مطلعہ حاضر کرتے ہوں سماتھ کرمائے دامنے 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 محبت کو داگ دار مت کرنا دامنے محبت کو داگ دار مت کرنا جس میں ہو رہے آکاری ایسا پیار مت کرنا ایسا پیار مت کرنا زی شعور کرتے ہیں فیصلہ سمجھ کریں زی شعور کرتے ہیں فیصلہ سمجھ کریں زی شعور کرتے ہیں فیصلہ سمجھ کریں میٹھیں میٹھیں باتوں پر اعتبار مت کرنا اعتبار مت کرنا اور یہ شعور کرتے ہیں اور یہ شعور جو انہوں کی نظر کرتے ہوں سماتھ کرمائے دامنے باہ 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 کی تجھ کو جو مصیبت میں چھوڑ کر چلا جائے تجھ کو جو مصیبت میں چھوڑ کر چلا جائے تجھ کو جو مصیبت میں چھوڑ کر چلا جائے اسے کو لہٹے آنے کا انتظار مت کرنا انتظار مت کرنا اور یہ شرال ہشتیج کے حالے سے پڑھیں سنیں گا شاہ دنائر کی جس کے سائے میں رہا کر زندگی سبرتی ہے جس کے سائے میں رہا کر زندگی سبرتی ہے اسے رے دائے اُلے فتے کو تارے تارے مت کرنا تارے تارے مت کرنا اور اسے بے واسیم بھائی کی توجہ چاہتی زمانت ہم آئے گا کی گھر کی بات گھر میں ہی آؤ بیٹھ کرے کرے لے آؤ بیٹھ کرے کرے لے بھر کی بات گھر میں ہی آؤ بیٹھ کرے کرے لے زندگی سبرتی ہے میرے یار مت کرنا میرے یار مت کرنا اور مکتے کا شعر ملاعظہ فرمائے اور چودہ افریل چار افریل کو سرائیم مشاہرہ ہوا تا ڈائش ٹوٹ گیا تھا جی میں مکتاونی کی حوالے سے پرتین سنے گا کی دیکھے کر تیری ہالتے لوگیں ہسے پانے نوزے ہاتے لوگیں ہسے پانے نوزے ہاتے دیکھے کرے دیکھے کرے دیکھے کرے تیری ہالتے لوگیں ہسے پڑے نوزے ہاتے فونے تم سرائیاں میں بارے بارے مت کرنا بارے بارے مت کرنا جی میں گیت پڑھوں بس 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 بس